اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے سن یہ غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا یہ سلسلت الحدیث صحیح کی روایت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا لوگوں میں افضل کون ہے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان کیا فرمایا ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان صحابہ نے کہا صدوق اللسان تو سمجھتا ہے زبان کا سچا ہونا یہ مخموم القلب کیا ہے ٹھیک ہے یہ سوال کیا ہے مخموم القلب کیا ہے یہ ہمیں بتائیے صدوق اللسان تو معلوم ہے سچی زبان کا ہونا سچا ہونا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مخموم القلب یہ ہے کہ وہ پاک صاف اور متقی شخص جس کے دل میں گناہ بغاوت قیانت اور حسد نہ ہو کیا کیا نہ ہو مخموم القلب کون انسان ہے وہ متقی پریزگار شخص جس کے دل میں گناہ بغاوت خیانت اور حسد نہ ہو حسد خاص گناہ ہے یہ نہ ہو تو وہ مخموم القلب اور سب سے افضل انسان ہے جس میں حسد ہے وہ افضل ہوئی نہیں سکتا کبھی سمجھ رہا تو آپ اندازہ لگائیے حسد کتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا ایمان اسے چلا جاتا ہے اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے